موسیقی 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 اکمل ایک بٹ بیٹے کا نام ہے اور الینہ میری بیٹی کا نام ہے دونوں پڑھ رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں بچے ایک مارکٹنگ اور اس سائٹ پہ ایم بی ای کا وہ کر رہا ہے اور بیٹی لوگ کرنا چاہتی ہے لیکن میرا جو اپنا ذاتی طور پہ بچوں کے ساتھ میری گھر میں کیونکہ پولیٹکس میں ہے اور ان ساری آپ نے بھی خود بتایا کہ بہت ساری چیزوں میں انوالو ہو گئے تو گھر پہ جب ٹائم کم ہوتا ہے تو پھر آبیسی ہر گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے یاری کیا آپ کیا کر رہے ہیں کچھ ہم بچوں کو ٹائم دیں کچھ فیملی کا ٹائم اور وہ ٹائم ہے اور وہ پہلے میں نے کہا تھا ہماری پرائیمری رسپونسیبیلیٹی گھر پہ ہوتی ہے بہت چیزیں چل رہی ہیں وہ ہوتی ہیں زندگی کا حصہ ہے لیکن مجھے ایم انٹو سپورٹس میں بہت زیادہ سکواش کے لیے کرکٹ کے لیے گولف کھیلتا ہوں اور کمپیٹیٹیو لیول پہ کوشش کی کھیلنے کی تو سکول میں بھی میں ہمیشہ سپورٹس میرا اور اپنے آپ کو انوالو رکھتا تھا شکار کا شوک ہے آپ کو نہیں وہ شکار کا میں کیونکہ میں زیادہ تر انٹیر میں رہا پھر میں کراچی آؤں فیملی کے ساتھ پھر میں کہا ہوں میں شکار پہ جا رہا ہوں تو میں نے اس وینچر کو اپنا زندگی سے اٹھا دیا تھا شکار وکار سے تھوڑا سائٹ پہ ہو جائے تھا پیار ایک ایسی فیلنگ ہے جو ہر کسی کو ہو جاتی ہے ہر کسی کو تو آپ نے کبھی یہ فیل کیا یا کس عمر کے حصے میں آپ کو پیار ہوا پہلی مرتبہ دیکھیں ہم بلوچ لوگ ویسے بھی آپس کی بات ہے بڑے دل پھرک لوگ ہو گئے لیکن میری شادی جو ہے وہ میری بڑی ینگ ایج میں ہو گئی تھی بڑے دل پھرک لوگ ہو گئی تھی سال تھا سوٹا اور میری بڑی ینگ ہم پریکٹیکلی کٹھے ہی بڑے ہوئے ہیں یہ تو چیزیں آئیں ہیں زندگی کے اندر لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیں آپ کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے اس کی وہ بھی ریفلیکشن ہوتی ہے آپ باہر کس طریقے سے چیزوں کو ہنڈل کرتے ہیں تو میں نے کوشش پوری کیا لیکن میں آپ کو یہ ضرور بول رہا ہوں کیونکہ میری وائف نہیں بیٹھیں کہ وہ خوش نہیں ہوں گی کیونکہ میں کئی جگہ پہ ٹائم دینے میں تھوڑا سا پولیٹکس میں بہت ٹائم نکل جاتا ہے تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں بھئی یہ تھوڑا آج واپس آجائیں پہ دینا چیک باک گو بیکٹو می پرسنل لائف سب سے فیوریٹ گیم کون سا لگتا ہے آپ کو جو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہو مجھے بچوں کے ساتھ میں بیٹا ہے میرا اور میں ہم کرکٹ کے اندر ہمیں بڑا شوکرہ کرکٹ کھیلی اور بڑا مطلب اس میں انجوئی کیا اور ینگر ڈیز رمضان کرکٹ بہت کھیلتے تھے گلیوں کے اندر کراچی میں اور پھر وہ کسی کوئی ٹورنمنٹ سن کلب پہ یا کہیں بھی ہو جاتے تھے گلیوں میں بہت کھیلا ہوں میں ہالی روڈ پہ رہا ہوں کافی عرصہ وہاں پہ میرے بڑے دوست ہوتے تھے ہم ہمیشہ وہاں پہ کرکٹ کھیلی بلکہ گاؤں میں تو ہم نے پٹو بھی کھیلا ہر چیز کھیلی ہے مطلب میں فوٹبال بہت کھیلی ہے لیکن اگر کسی چیز کو پرسو کیا ہے سپورٹس میں وہ سکواش ٹرکٹ اور گولف اب گولف کو آج کل میں نے بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا ہوئے ہمارے ایک دوست ہیں عرشدہ خان انہوں نے ایک ایک کٹی بنائی ہوئی ہے گولف کلپ کے اندر تو ان سے ہمیشہ کبھی ڈانٹ بھی پڑتی ہے کبھی وہ لڑ بھی رہے ہوتے ہیں کبھی جھگڑ رہے ہوتے ہیں بڑا ایک بیس پچیس لوگوں کا ہمارا ایک وہ ہے گروپ ہیں ہم لوگ پھر آفس میں کھیلتے ہیں it's a lot of fun ہاں اور گولف پیسے بھی بڑا مشکل گیم ہے اور میں سمٹائم تو سوچتا ہوں کہ گولف کھیلتے کیسے لوگ پاکستان سے باہر جانے کا کبھی موقع ملے تو پاکستان کو چھوڑ دیں گے چلے جائیں گے کہیں دیکھیں مجھے جب میں اپنے فلائنگ کرنے کیا تھا تو مجھے ہم ادھر بھی ایک انٹرنیشنل برینڈ کے پراڈک کے ساتھ ہم یہاں پہ ہماری ہے اور بہت پرانی ہم نے لگائی تھی فیکٹری بھی it's a consumer item لیکن ہم جب میں ادھر تھا امریکہ میں بھی تھا تو مجھے وہاں پہ بھی ہمیں ایک برگر فرانچائز تھی وینڈیز اس کی ملی تھی میں آپ کو سچی بتاؤں میں اپنے لوگوں کے بغیر رہنی سکتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کوئی ہمارے صاحب اپنی زبان میں بات کر رہا ہو کوئی اپنے لوگ ہوں کیونکہ یہ آپ کتنی دیر مو ٹیڑا کر کے اس کی طرح کہ آپ بن نہیں سکتے ہیں آپ کو آخر اپنی روٹس میں آنا ہوتا ہے تو یہاں سے چلے جانا سب لوگوں کے پاس آپشنز ہوتے ہیں پر ہم ہمارے لئے بڑا تھوڑا اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں یا لوگوں کو پیچھے چھوڑ جائیں پاکستان کی عادت ہے ہمارے اپنا ملک ہے ہم فرسٹ گریٹ سٹیزن ہیں اور اگر یہ ملک ہم ٹرن اراؤن کرتے ہیں ینگر جینریشن تو کیا بات ہے یہ تو اس جیسا ملک آپ کو کئی ملنی سکتے ہیں اور کس پرسنلٹی نے آپ کو انسپائر کیا دیکھیں اس میں میری کوئی ٹو تھوٹس نہیں ہیں ہمیں اگر کوئی ایک ایز مسلمان کوئی ایک پرسنلٹی جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا رول موڈل ہیں ہمارے لئے ہر چیزیں ہیں وہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انہوں نے ہمارے لئے ساری اپنی جو ان کی سنت ہے اس کے تحت آپ ساری چیزیں اگر فالو کریں اس کا تھوڑا سا بھی فالو کر لیں تو آج جو ہم نے اسلام کا نام بنایا ہوئے جس طریقے سے ہم اسلام کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور جس طرح بنیاد رکھی گئے کہ اسلام کی ہم ہمارے اسلام کی جو ریل فیس ہے اس کو ہم نے آج اس کو بنایا ہوئے ہم مسجدوں میں بومز پاڑ رہے ہیں ہم خودکش حملے کر رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو اگر ہم اسلام کو ریل سینس میں لے آئیں کہ جب حضرت عمر فتح کر کے گئے اور وہ غلام کے ساتھ گئے سب نے ہم نے سنی ہوئی ہے وہ تو پرسنل اگزامپل سیٹ کرتے تھے آج کی مسلمان سپیشلی پاکستان میں تو ہمیں بہت اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح کی ضرورت ہے ہماری یوت قوم کے لئے لغارش صاحب کوئی میسیج دیتے ہیں بہت اچھا میسیج لیکن ہماری یوت قوم کے لئے وہ قوم جو ہمتھار جاتی ہے آئے دن میں سنتی ہو سو سائٹ کر لیتے ہیں یا پڑھائی لکھائی چھوڑ دیتے ہیں ان کے لئے کوئی میسیج دیتے ہیں میں آپ کو یہ ضرور بولوں گا فور یونگر جینریشن کہ پاکستان کو چینج کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے اور یہ آپ کا ملک ہے آپ لوگوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم یہ جو پرانے سیاستدان پرانے لوگ جنہوں نے اس ملک کیا بیڑا غرق کیا ان کو اٹھا گے باہر پھیکے ہیں یونگر جینریشنز کم فورڑ بلد اس کنٹری سیٹ نیو سٹینڈرز اور آج وقت ہے اس وقت کو یعنی آنے والا الیکشن آپ کے لئے میک اور بریک پیرڈ ہے فور پاکستان اور اگر آپ نے پاکستان کو تبدیل کرنا ہے تو آج اٹھ کھڑے ہوں ہر لوگوں کو کنونس کریں اٹھ کھڑے ہوں اور محنت کریں اور اس پاکستان کو تبدیل کریں تھینکیو سو مچ لگائی صاحب تھینکیو فور کمینگ مائی شو اور آپ نے دیکھا آج کا اپیسور ایک اور ایسی خسین اور کیا کہوں میں ایک بہت اعلی پرسنلٹی کے ساتھ آپ پھر آج ملیں اور ہمارے بہت ای سینئر یہ پولیٹیشن ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا ان کی باتیں سن کے اور ٹرو باتیں تھی جو بھی تھی آپ لوگ سب جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اور پاکستان اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے ہمیں امید ہے اور انشاءاللہ ایک دن ہمارا دنیا میں سب سے آگے ہوگا اللہ حافظ موسیقی